آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے آواز نیوز اور اس وقت ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کیونکہ جو بات شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پہاڑیوں کے مطلق ہے جمع کشمیر کی جو پہاڑی جو ایسٹری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے مطلق ہے یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں کہ بجٹ سیشن جو ہے اس سال کا جو ہے وہ کتیس جنوری دوہزار چوبیس سے جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور تقریباً یہ دس دن کا سیشن ہوگا اور نو فیب کوئی سیشن نے ختم ہونا ہے اور اسی بیچ انہی دس دنوں میں جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے ایسٹری بل جو ہے جو پہاڑیوں کا ایک دیرانہ ایک سخواب ہے ایک مطالبہ ہے ایسٹری کا بل ایسٹری کا بل جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ گزرا دو سیشن جو گزشتہ سال میں دو سیشن جو ہوئے تھے ان میں جو ہے بڑا زورکروش کے ساتھ جو ہے یہ دیکھنے کو ملا تھا لوگوں کی طرف سے پہاڑیز کی طرف سے کہ جو پہاڑیز کا جو مطالبہ ہے جو بل ہے وہ پیش ہوگا اور کہیں نہ کہیں کسی حد تک پیش بھی ہوا اور اس کو اس بل کو جو ہے وہ انٹرڈیوز بھی جو ہے کروایا گیا سیشن کے دوران وہاں پہ انٹرڈیوز کروایا گیا کسی کچھ وجوات کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت فائنل سٹیج تک نہیں پہنچ پایا لیکن بل جو ہے وہ انٹرڈیوز ہوا تھا اس وقت حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سورسز کے مطابق یا اعلیٰ حکام جن سے ہم نے بات بھی کی ہے ان کے مطابق جو ہے وہ سو فیصد اس بار جو ہے بجٹ سیشن میں پہاڑیز کا جو یہ ایس ٹی بل جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے اور اس پہ ایک ہیلتری ڈسکشن بھی ہوگی اور اس کو پاس بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے جو سیشن جو ہوئے ہیں اس دوہزہ تیس کے ان میں جو ہے وہ کشمیری پڑھتوں کا جو ایک رہا تھا مطالبہ کہ انہیں جو ہے وہ ایک اسیمبلی سیٹ ان کو جو ہے ان کی ریزرب ہونی چاہیے تو ان کے لیے دو اسیمبلی سیٹ بھی ریزرب کر دی گئی جو پاک ریفوجی جو ہیں یہاں پہ ہمارے جمعوں میں ان کے لیے بھی ایک اسیمبلی جو ہے وہ سیٹ ریزرب کی ہے اس کے علاوہ وومنس ریزرویشن بل جو ہے وہ بھی لائیا گیا ہے اس کو بھی پاس کیا گیا او بی سی کے متعلق جو ہے وہ جمعوں کشمیر کا جو بل تھا جس پہ ادر اور کاسٹس جو ہے دیگر جو اقوامیں ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں ایڈ کیا گیا اور اس بل کو بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا اس کے علاوہ بہت سے بلز جو ہیں وہ پچھلی بار پاس بھی ہوئے جمعوں کشمیر کے متعلق لیکن کہیں نہ کہیں پہاڑیز کا جو ایک مطالبہ تھا پہاڑیز کی ایک مانگ تھی ایک خواب تھا وہ ابھی تک ادورہ تھا لیکن اس بار جو بجٹ سیشن جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے کتیس جنوری دو ہزار چوبیس کو اس بار جو ہے پوری امیدیں ہیں کہ اس بار پہاڑیوں کو جو ہے انصاف ملے گا اور پہاڑیوں کا جو ہے وہ ایک دیرانہ خواب جو ہے وہ پورا کیا جائے گا اس کو اس پہ جو ہے ایک پرمنٹ جو ہے وہ سٹیمپ لگ جائے گی اس بار یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو تذہرکار جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دسکشن میں ہیں یا جو لوگ میڈیا کے اندر سے دسکشن میں ہیں یہ ان کے مطابق ہے کیونکہ ان کی آج ہی جمہو کے ایک لیڈن نیوز پیپر نے فرنٹ پیچ سٹوری بھی کی ہوئی تھی اس پر اور اس کے علاوہ بہت سی میڈیا ایجنسیز اور سوشل میڈیا پر بھی آج جو ہے اس چیز پر جو ہے وہ دسکشن چل رہی ہے اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے کیونکہ بجٹ سیشن جو ہے سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس بار اس میں پہاڑیز کا بل جو ہے وہ تقریبا 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 امیدیں سب کو ہیں کہ وہ بل پیش ہوگا اور ڈسکشن بھی ہوگی اور پاس بھی ہوگا آپ کو بتا دیں کہ گجر بکروال کومیٹی نے جو ہے خاص طور پر اس پر جو ہے کافی ریکٹ بھی کیا تھا جب جب بھی یہ بل پیش کرنے کی بات ہوئی تو اس پر ریکٹ بھی کیا پروٹیسٹ بھی ہوئے دھنے بھی ہوئے جو ہے مشال مارچ بھی ہوا سب کچھ ہوا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مرکزی حکومت جو ہے اس کی طرف سے کلیر رہا ہے یہ کہ پہاڑیز کو جو ہے انصاف دیا جائے گا کیونکہ وہ بھی کافی سالوں سے یا یوں کہیں کہ وہ بھی پینتیس سالوں سے جو ہیں وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے لیے اور ان کو بھی آپ انصاف ان کے ساتھ بھی ہوگا اور اس بار جو چیز سننے کو آ رہی ہے سامنے جو آ رہی ہے کہ گجر بکروال کومیٹی کے جو لیڈران جو ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا ہے کیونکہ مرکزی سرکار کا تو شروع سے ہی ایک چیز کلیر تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ گجر بکروالوں کا ایک فصد بھی کچھ نہیں ہوگا اور پہاڑیوں کے ساتھ بھی پورا انصاف کیا جائے گا تو وہی بات آتی ہے اس بار کہ گجر بکروال کے جو لیڈران جو ہیں ان کو جو ہے کانفیڈنس میں لے لیا گیا ہے یونینز جو ہماری مرکزی سرکار ہے انہوں نے ان کو پورے کانفیڈنس میں لے لیا ہے تو اس بار کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ یہ چیز کہہ جا سکتی ہے کہ پہاڑیوں کو اس بار ایسٹری کا درجہ مل جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بجر سیشن کے بیچ اور بھی بہت ساری ڈسکیشن ہوگی بجر کے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے لیکن ایسٹری سٹیٹس جو ہے یہ جمہو کشمیر کے لیے ایک بڑی امپورٹن چیز ہے کیونکہ اس میں تقریباً جو ہے پہاڑیز کی بات کریں تو کشمیر کا بھی بہت سا علاقہ جو ہے وہ بھی پہاڑیز ہے اور جمہو کشمیر کے اندر تو راجوری پونش کی بات کریں یا ریاستی کے اندر کچھ لوگ ہیں یا جمہو کے اندر کچھ گردی برامن ہیں یا کچھ کلی ہیں یا کچھ اور بھی جو قومیں ہیں جن کو جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے اس ایسٹری سٹیٹس کے لیے جن کو اس ایتھکس پہاڑی ایتھکس میں ڈالا گیا ہے تو یہ سبھی لوگ جو ہے ان کو اب پہاڑی کا درجہ جو ہے کہیں نہ کہیں ملنے جا رہا ہے اور آپ کو ہم اور مزید انشاءاللہ ہم آپ کو پہاڑی سشن کے بیچ ہی جو ہے اس کی اس کے اوپر کیا کیا ڈیویلیمنٹ رہتی ہے اس بل کے اوپر تو اس سے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے پوری کہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا اور گجر بکرہ اور پہاڑیوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ کم یا کسی کے ساتھ زیادہ یہ مرکزی حکومت نہیں کرے گی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں اس کے متعلق جو ہے وہ کمنٹس کے ذریعے جو ہے آپ ہمیں اپنی غائے دے سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں کیونکہ ہم مزید اسی کے متعلق جو ہے آگے اور بھی سٹوریز کیری کریں گے ویڈیوز آپ کے ساتھ میں پیش کریں گے میری آپ سب سے گزارش رہے گی کہ ہمارے اس پیج کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جیکی آواز نیوز کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی اور آج آپ سب کی دعاؤں سے ایک بہت بڑا جو ہے ہم نے اس کو وسیع پہمانے تک پہنچا ہے جیکی آواز نیوز کو اور مزید اس کو اس کی ڈیولمنٹ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سبھی اس کو جو ہے زیادہ زیادہ اس کے لنک کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس کو جو ہے فالو کرے اور ہر کوئی ہمیں جو ہے اپنے ایشیوز ہمارے ساتھ سانجھا کر سکے تاکہ ہم ان ایشیوز کو سرکار تک یا مقامی جو ہے لوکل انتظامے تک پہنچا سکیں ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں یہ اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں مزید انشاءاللہ جلدی ایک نئی ڈسکشنگ کے ساتھ آپ کے سامنے روگ رو ہوں گے تب تک دیں اجازت شکریہ باہدہ